جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان جب وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے چہرے کو دوتا ہے حدیث لمبی اور طویل ہے مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا ہوتا ہے سارے گناہ جڑنا شروع جاتے ہیں چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں پلکوں تک کے گناہ جڑ جاتے ہیں موہ میں کلی کی ہے ہونٹوں کے زبان کے سارے گناہ جڑ گئے ناک میں پانی ڈالا ہے سارے چہرے پہ پانی ڈالا ہے ہر چیز کے گناہ دلگے پلکوں کے اندر کے گناہ کیا مطلب نظر کی خیانت بھی ماف زبان کی خیانت بھی ماف چہرے کو دویا کانوں چہرے کے سارے گناہ ماف اور انسان بنیادی طور کے اوپر جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان کا منبعہ و ماخوز عموم کی بات کر رہا ہوں وہ زیادہ تر انسانی آدھا ہوتے ہیں اور آدھا میں سے بہت اہم عذف زبان ہے زبان کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہیں کان کے گناہ بھی ہوتے ہیں آنکھ کے گناہ بھی ہوتے ہیں اور زبان اور آنکھ کے گناہ تو بے شمار ہوتے ہیں لیکن صرف وضو سے ابھی چہرے پہ پانی پڑا سارے گناہ آنکھ کے بھی دلگے کان کے بھی دلگے زبان کے بھی دلگے آگے چلیے گناہ اور انسان کہاں سے کرتا ہے ہاتھوں سے کرتا ہے ہاتھ دو رہا ہے ہاتھوں کے گناہ ماف پاؤں دو رہا ہے پاؤں کے گناہ ماف مسا کر رہا ہے سر کے ہر عذف کے بنیادی طور پر بعد اس حدیث میں یہ بات بھی ہے ناخنوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں گویا ایک بودو کر لینے سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میراج پہ گئے پہلے آسمان پہ جبریل ہمراہ تھے دوسرے میں رفاقت رہی تیسرے میں معیت رہی چلتے 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 ساتھ لمبی یہ بھی واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا واپس آئے ہی نا بلال بلال کیا عمل کرتا ہے چلتا تو زمین پہ ہے تیرے جوتوں کی آخر آسمان کے اوپر ساتھویں آسمان کے اوپر جنت میں صدرت المنتحہ کے قریب سنی جاتی ہے کیا عمل کرتا ہے حضرت بلال نے جواب میں کیا کہا تھا مجھے تو اپنا کوئی عمل یاد نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں میں دو نفل پڑھتا ہوں وضو کرتا ہوں دو نفل پڑھتا ہوں وضو کرتا ہوں دو رکت نماز کو ادا کرتا ہوں اس روایت کے اندر بھی حضرت بلال کا یہ عمل وضو کر کے دو رکت کو ادا کر دینا یہ کس بات کی دلالت ہے کہ اللہ رب العزت کو وضو کرنا پسند ہے اور وضو کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے عداز کی بات ہے ذرا غور فرمائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جن نشانیوں کی وجہ سے پہچانیں گے وہ نشانیاں کیا ہوں گی صحیح حدیث میں اس بات کی نشاندی کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے آدھا وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے امتیوں کو اس وضو کی روشنی اور اس وضو کے نور کی وجہ سے پہچان رہے ہوں گے